دشریج بھارت شو میں آپ سبی کا سواگت ہے نمزکار آپ کے ساتھ میں ہوں گلوش اس شو میں آپ روز دیکھتے ہیں دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبریں دشریج بھارت پلاتفارم پر تیز رفتار سے شروع کرتے ہیں دشریج بھارت شو گریب اندری امید شاہ نے سی اے اے یعنی ناغرکتہ سنشودن کانون کو لے کر بپکش کی طرف سے اٹھائی جا رہی تمام آشنکاؤں کو خارش کر دیا ہے سی اے اے لاغو ہونے کے بعد انٹرویو میں امید شاہ نے سرکار کا روخ ساف کر دیا ہے امید شاہ نے ساف کر آئے کہ دیش کے عط سنکھے کو یا پھر کسی اور کو دڑنے کی ضربت نہیں ہے ڈلے کے مکہ منتری ارون کیجریوال کہہ رہے تھے کہ سی اے لاغو ہونے سے انیس سو ستالیس جیسا شرناردھی سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے جبکہ پشن منگول کی مکہ منتری ممتابینر جی کہہ رہی ہے کہ وہ سی اے اے کو راج میں لاغو نہیں ہونے دیں گی امید شاہ نے ایسے نیتاؤں کو قرارہ جواب دیا ہے جب دھرم کے آدھار پر آپ بھی بھاجن کرتے ہو اور وہاں جو الپسنکیق ہے اُن لوگوں پر دھیر سارے اتیачار ہو دھرم پریورتن کرائے جائے ان کی ملاؤں کو اپمانیت کیا جائے وہ ماں بہن بیٹی کے لیے وہ سرن میں آئے بھارت کی تو کیا اس کو یہاں ناغرکتہ کا ادھکار نہیں ہے اور سویم کانگریس کے نیتاؤں نے آجادی کے بک سینکڑو بھاچنوں میں کہا ہے کہ ابھی مارکار چل رہی ہے ابھی جہاں ہیں وہاں رہ جائیے بعد میں جب کبھی بھی بھارت میں آئیں گے آپ کا سواغت ہے پرانتو بعد میں الیکٹرول پولٹکس چال ہو ہی وارٹ بین کی رادنیتی چال ہو ہی اپیسمنٹ کے کارن وہ وعدہ کانگریس پارٹی نے کبھی پورا نہیں کیا ایک دیش ایک چناف پر وچار ویمرش کے لیے پور راشپتی رامنات کوویند کی اگوائی میں بنی سمتی نے اپنی ریپورٹ راشپتی دراؤپدی مرمو کو سوپ دی ہے اٹھارہ ہزارٹ شہ سو چھبیس پرنوں کی اس ریپورٹ میں سمتی نے دیش میں ایک ساتھ لوگ سبھا ویدھان سبھا چناووں کے لیے سمیدھان میں سنشودھن کی سفارش کی ہے رامنات کوویند کی ادھاکشتہ والی اس سمیدھی نے دیش میں ایک ساتھ چناف کرانی کے لیے راشپتی سے سمیدھان کے انتم پانچ انوچھے دو میں سنشودھن کی سفارش کی ہے اس میں سنسط کے صدنوں کی عبدی سے سمبندعت انوچھے دیراسی لوگ سبھا کے ویگٹن سے سمبندعت انوچھے دن intra rust Baby راجھے ویدھان ماندلوں کی عبدی سے سمبندعت انوچھے دن راجعہ ویدھان ماندلوں کے ویگٹن سے سمبندعت انوچھے دن ایک سو چوہتر اور راجیوں میں راشپتی شاسن لگانے انوچھید تین سو چھپن شامل ہیں سمیتی نے ایک سو اکیانوے دلوں کے اندر یہ ریپورٹ تیار کی ہے اس نے کہا گیا ہے کہ پہلے چرد میں لوگ سبحاؤں و بدھان سبحاؤں کے چناف ایک ساتھ کرائے جا سکتے ہیں اس کے بعد سو دن کے اندر دوسرے چرد میں ستھانیہ نکائوں میں چناف کرائے جا سکتے ہیں بیہار میں نیتیش کمار منتری منڈل کا عوستار پھر ٹل گیا ہے منتری منڈل کا عوستار ٹلنے کی وجہ بیجے پی اور جی ڈیو کے بیچ منتریوں کے ناموں پر سہمتی نہ بننے کی وجہ بتائی جا رہی ہے 28 جنوری کو مکہ منتری نیتیش کمار نے مہا گڑبندن سرکار کی سی ایم کے طور پر اسطیفہ دینے کے قریب 6 گھنٹے بعد انڈیے گڑبندن کے مکہ منتری کے روپ میں شپت لے لی تھی ان کے ساتھ بھاتے جندہ پارٹی کے دو اپ مکہ منتری سمرات چودری اور ویجے کمار سنہ نے شپت لی تھی اس کے راوہ بھاچپا کوٹے سے ایک اور جندہ دل یونائٹیج کے تین ہندوستانی عوام موڑشا سیکیولر کے ایک منتری نے شپت لی تھی ایک لوتے نردلیے کو بھی اسی دن شپت دلائی گئی تھی اس کے بعد سے منتری منتریل وستار کی چرچہ کئی بار اٹھ کر رہ گئی لیکن نتیش کمار کے ویدیش دورے کے چلتے یہ تل گیا تھا پنجاب میں لوگ سبح چناف کے لیے آم آدمی پارٹی نے امیدواروں کی گھوشنا کر دی ہے سی ایم بھگوانت مان نے پنجاب کی آٹھ سیٹوں کے لیے امیدواروں کی گھوشنا کی ہے پنجاب میں آم آدمی پارٹی اکیلے چناف لڑ رہی ہے بھگوانت مان سرکار کے پانچ منتریوں کو الگ الگ سیٹوں پر اتارا گیا ہے اس کے علاوہ موجودہ سانسہ سشیل رنکو پر پھر سے وشواس جتائے گیا ہے انہیں جالندر سے ٹکٹ ملا ہے اس کے ساتھ ہی پچھلے ہفتے آم آدمی پارٹی میں شامل ہونے والے گرپریت سنگھ جی پی کو بھی فتہگر ساحب سے امیدوار بنایا گیا ہے مکہ منتری بھگوانت مان کے قریبی مشہور کالاکار کرم جیت انمول کو فرید کوٹ سے ٹکٹ ملا ہے پنجاب کے جن منتریوں کو ٹکٹ ملا ہے انہیں امرت سر سے کلدیپ سنگھ گھالیوال سنگرور سے گرمیت سنگھ میت ہے پٹیالہ سے ڈاکٹر بلبیر بھٹندہ سے گرمیت سنگھ کھڑیا اور کھڑور ساحب سے لالجیت بھلڑ شامل ہیں کانگریس سانسد راہول گاندھی کی بھارت جڑو نیا یاترہ انتم چرن میں مہاراش پہنچ گئی ہے راہول کی بھارت جڑو یاترہ آج ناسک میں ہے جہاں انہوں نے کسانوں سے ملاقات کی اور آترم بگیشور مندر میں درشن کیے راہول نے ناسک میں کرشی اتپن بازار سمیتی آنے کی اے پی ایم سی میں کسانوں کے ساتھ ملاقات کی اس دوران انسی پی پرموک شرط پوار شف سینہ کے نیتا سنجیڑ آؤد بھی موجود رہے تب تک کوئی وقتی کسان کے دکھ کو نہیں سمجھتا کسان کی محنت کی عزت نہیں کرتا تب تک وہ کسان کی مدد نہیں کر سکتا ہماری سرکار کے دروازے ہمیشہ آپ کے لئے کھلے رہیں گے اس صبح سے پہلے راہول نے ناسک میں روڈ شو کیا دوپیر میں انہوں نے ترمبکیشور جو ترلنگ کے درشن بھی کیے تو یہ تین دشریج بھارت شو میں آج کی سبھی بڑی خبریں کل ایسی خبروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے نمسکار شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت